صلو علیہ حبیب صلو علیہ تعالیٰ علیہ محمد نیجد مؤمنی خیروعی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ صلو علیہ کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی حضر سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم الدین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی باوت پہنچاؤں گا خانس خانس باتیں لکھوں گا اکبر تا آخر دیکھوں گا صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب یا رسول اللہ ودیر شامل ودیر صلو علیہ یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرازی بسم اللہ بسم اللہ احلام وحیب امن نشکر لکھ سبرا بسم اللہ ورضا ناك وثورا ورضا ناك وثورا ورضا ناك وثورا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملنم عوش بیسران فایدا فارت فانسر وإلى مردک فانسر صدق اللہم عوی صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد فرید صلی اللہ شبینا صلی اللہ محمد 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 نبی اینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد پھر کی جلی جلی تا با پھر کی جلی جلی تا با سلطان سلوکی کھا دل کو جو حق لے خدا تیری گلی سیزا میں کھڑی سلی آدھا بی اینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد اینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بی اینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بی اینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بی اینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد موسیقی قلقی تو میمی اپنے سال جانو کی سو جانے قلقی تو میمی اپنے سال جانو کی سو جانے قلقی تو میمی اپنے سال جانو کی سو جانے سیدیو پہلکی تو میمی اپنے سال جانو کی سو جان جانو کیسے سیدیو پہلکی تو میمی اپنے سال جانو کی سو جانو کیسے چلا آتی ہے مرکت میں مکندوں کو تپرکے نیچی نیدیں سناتی ہیں رب جائے مرکتی ہے کاسوے کسی کو سمتا رہے چلا آتی ہے کوئی مرکتی ہے تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے تمہیں جن کا دلچہ بھولی پیسے ہو کسی کو سمتا رہے چلا آتی ہے کسی کو سمتا رہے چلا آتی ہے کسی کو سمتا رہے پہنٹ ہو چلا ہی پیسے ہو کسی کو سمتا رہے پہنٹ چلا آتی ہے کسی کو سمتا رہے بیار روپتہ دیکار جیسے کو بیار روپتہ دیکار ایسا ساتجی یا رواند دیگا 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 ایسا ساتجی یا رواند دیگا 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 د تو تین میں احمد رسول اللہ حقیل ہم بھی کاری وہ کاریب ان کا خدا ان سے فضور ہو رہا کہے گینا نہیں عادت رسول اللہ حقیل میں جا سو بال شروع有人 قبضے سے کاریب ان کا خدا 군 جا ہم بھی کاریogenے کاریاب ان کا خدا اور ہر بات بتا بانیوں سے میں نے بھی راہی جائے بات بتا بات بیوں سے میں نے بھی گاری جائے بات بتا بات بیوں سے میں نے بھی گاری اور جیسے نے میری بھی گیرے کو بھی بات بتا بیا اور جیسے نے میری بھی گیرے کو بھی بات بتا بیا جیسے نے بھائی اور جیسے نے میری بھی گیرے جیسے کے بھی گیرے جیسے نے بھائی جیسے میں نید موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما باکن فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید المرسل اللہ والسلام علی سید المرسل اللہ والسلام علی سید المرسل اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ موسیقی 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 تم اتنے درود بھیجو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا سلو علی الحبیق صلی اللہ تعالی علیہ محمد اِنَّمَا الْآمَالَ بِالنِّيَاتِ آمال کا دار و مدار یہ نیت اتر ہے نیت المومن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے لہتر ہے اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل بھی کروا دیتی ہے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور ثوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تا آخر مدنی مقالمے میں شریک رہوں گا حاضرین اور مدنی چینہ کے ناظرین حسبحال نیتیں کرتے جائیے میں بھی ساتھ ساتھ اپنی نیتیں کیے چلے جاؤں انشاء اللہ تعالی حسب مقع عز و جلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی کہوں گا تحقہ لگنے اور لگانے دونے سے بچوں گا موسیقی دعوت پیش کروں گا برائی سے منع کرو گا اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرو گا کیونکہ اس مدنی مقالمے میں بالخصوص ہن نے ہمارے ناظرین کی کالس بھی لینے کی کوشش کی گئے کیونکہ یہ موضوع سکون کی تلاش خوشی کی تلاش محبت کی تلاش امن کی تلاش اس کو جس تلاش کا بھی نام ازار ہے کہ کوئی ایک ہی نام دے کر بھی عنوان دیا جائے گا سکون کی تلاش چاہوہ خوشی کے ساتھ اس کو مربوط کریں یعنی جو رہے یا جو بھی کریں تو اس موضوع پر ہمارا کیونکہ یہ مدنی مقالمہ ہے لہٰذا ہمارے مدنی چینہ کے ناظرین کی ریکارڈ کالس بھی جو یہ فون کریں گے انشاءاللہ اسے بھی حسب موقع لینے کی ہم نے یہاں ترکیب کی ہوئی ہے تو اگر کوئی کہ ایسا سوال کیا گیا جو جس کا جواب نہ آتا ہوگا تو کیونکہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مکنشورہ ہیں وہ عالم بھی ہیں تو ان کی طرح وجو کریں گے اگر نہیں آتا ہے اگر رمادت کر لیں گے ایک کوئی کیسا ہی ناخشگوار ابھی اگر سوال کرتا ہے تو صبر کروں گا کسی نے اسلاح کی تو آئیں بائیں شاہیں کرنے کے بجائے خوش دلی کے ساتھ قبول کروں گا انشاءاللہ عزبتر صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ تومیل اللہ استقر صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ جو فکر میں ابھی عرض کیا کہ ہمارا موضوع سکون کی تلاش ہے ہر شخص چاہتا تو یہی ہے کہ میں پور سکون نہیں ہوں مگر سکون وہ یہ جہاں بھونڈتا ہے کیا وہاں سکون ہے یہ ایک سوال ہے کیونکہ ہر شخص کی سکون تلاش کرنے کے اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے سوچ ہوتی ہیں جہاں وہ اپنا مطلوبہ سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیچینیاں برتی چلی جا رہی ہیں میں آپ کو ایک مثال کے یہ حکایت کے یہ بیان کی جاتی ہے اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک جہوری اور ایک چور سات سفر کر رہے تھے اتفاق تھا چور نے راستے بھر جہوری کے پاس قیمتی ہیرہ دیکھ لیا اب اس نے جھوری سے دوستی کر لی چاہ شکار دساتی ہے وہ دردر ہاتھ پر مانے کی کوہ جاتی نہیں ہے مدھ کمتی ہی رات ہے اس کے پاس دوستی بھی ہو گئی اعتماد بحل کرنے کی اس سے کوشش کی آخر اکار دونوں کہیں راستے میں ایک ہی مساہبہ کھانے میں قیام بھی کیا جہوری سو گیا اور چور بھی جھوٹ مٹکا سویا تاکہ جہوری کی گہری نیند کی کیفیت میں وہ اپنا کام کر سکے اب جیسے اس کو اندازہ ہوا کہ جہوری گہری نیند سو چکا ہے تو وہ اٹھا اور جتنا بھی جہوری کے سامان کپڑے وغیرہ تے ہیرہ دھونا شروع کیا گھنٹوں کوشش کی لیکن کہیں ہیرہ اس کے ہاتھ نہ آیا وہ بھلا پریشان کہ راستہ بھر ہیرہ دیکھتا رہا جب ہیرہ لینے کی باری ہے تو ہیرہ نہیں مل رہا دھونتا رہا دھونتا رہا دھونتا رہا رات نکل گیا اس کی ہیرہ اس کے ہاتھ نہ آیا تھک آرہ سوزیا جہوری جب اٹھا تو جہوری نے چور کو کہا کہ سنو تمہیں ہیرہ چاہیے تو اس کو ڈھٹکیا لگا میں جانتا ہوں تم کون جہوری جہوری ہوتا ہے یہ مطلب کہ جہوری بچہ نہیں ہوتا جو ہیرے پتھر میں تمیز کر دے اس کے اندر کو اتنے کچھ اقل ہوتی ہوگی نا اس نے کہا کہ کیا کرو میں تو پوری رہا دھونتا رہا ہوں تمہارا ہیرہ نہ ملے ہیرہ تھا تو تمہارے غیاء کا پھر تم ہیرہ کون دھونتے ہوئے کہ یہاں دھونڈا یہاں دھونڈا یہاں دھونڈا یہاں دھونڈا ہیرہ مجھے نہیں ملا تو جوڑی نے کہا کہ بھائی جب میں سوڑا نا تو تم نے جو اپنا وہ جو کوٹ اتار کر رکھا ہے میں نے ہیرہ اس کی جیب میں ڈالیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ہیرہ ہر جگہ دھونڈوگے مگر اپنے اندر نہیں دھونڈوگے اگر تم اپنے اندر دھونڈتے تو ہیرہ تمہیں تمہارے اندر نہیں جاتا تم ہیرہ جہاں دھونڈتے تھے وہاں ہیرہ نہیں تھا ہیرہ تو اصل تمہارے ہی پاس تھا مگر تم کہیں وہ دھونڈ رہے تھے بات صرف سمجھانے کے لئے ہمارا سکون بھی کسی ہیرے سے کم نہیں ہے سکون اگر دھونڈنا ہے تو کچھ اپنے اندر جھانکنے کی ہمیں عادت پیدا کرنے پڑے جی اصل بات یہ ہے کہ سکون ہمارے ہی اندر ہے مگر ہم اس کو کھنگالنے اور نکالنے میں ناکام ہے ہم جہاں پر سکون کی تلاش میں جا رہے ہیں میں آپ کو اقوازے کرتا ہوں تاکہ آپ کی جب کالس آئیں تو وہ پورے ایک ایک تو دی ٹوپک آئیں نا اور ایک موضوع کے مطابق آپ کی کالس آئیں کوئی بھی جیسے کہ انسان کی زندگی میں حادثہ یا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ بسکون ہو جاتا ہے ایسے کی وجہ سے خرضے کی وجہ سے موت میت کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے تو بیوی نافرمانے جس کی وجہ سے تو شہر مطلق کے بدخلا کے تو اس کی وجہ سے مختلف انوانات کہ انسان بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے فروسی اچھا نہیں ہے تو بے سکون محلہ اچھا نہیں ہے تو بے سکون گھر تنگ ہے تو بے سکون کاروبار نہیں چللا تو بے سکون کسی نے کرزہ دبالیا تو بے سکون بہت سارے صحواء میں بے سکونی کیا اچھا اب جب یہ بے سکونی ہوتا ہے تو اب یہ سکون کا دھونتا ہے مازاللہ کوئی شراب میں سکون دھونتا ہے کیونکہ بے سکونی کا ایک راستہ عشق و مجازی بھی ہے خائی نہ خائی کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں جو وہ ٹوٹ بڑھ کر شکار ہو جاتی ہیں پکی دوست ہوئی ہے پکا دوست ہے میری پکی دوڑی ہے پکی دوڑی کب کچھی بن جاتی ہے سمجھ نہیں پڑ دی یہ ساری ترقیبیں بنتی ہیں اب اتنی بے سکونی کے فیب میں کوئی شراب میں سکون دھونتا ہے تو کوئی جوے میں سکون دھونتا ہے کوئی تفریقہ میں سکون دھونتا ہے تو کوئی فلم اور ڈرامے میں سکون دھونتا ہے تو کوئی موسیقی میں اس طرح سکون دھونتا ہے کہ موسیقی روح کی گزا بن گئی ہے یہ کئیوں کی اور پتہنے کیسے عجیب ہوگری روح ہے جس کی گزا موسیقی بن گئی ایمان والوں کی اور کامل ایمان والوں کی اور نیک مسلمانوں کی اچھے مسلمان کو روح کی گزا یہ اللہ کا ذکر ہے نہ کہ موسیقی خیر تو یہ سارے مطلب کے عجیب و غریب قسم کے دو یا بڑا تینشن ہے بہت تریشانی ہے سکون برباد ہو گیا چلا کہیں گھنے چلتے ہیں سکون گھنے کے لئے پیرس جاتا ہے لندن جاتا ہے ساحل سمندر پہ جاتا ہے ناینا کہاں کہا جاتا ہے کاش کہ اس کو مدینہ یاد آجاتا ہے وہ کسی نے کہا ہے نا دل کو سکون چمن مہینہ لالہ زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں ہے آپ کو ہے یاد ہے دل کو سکون چمن مہینہ لالہ زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں رولا تا سرکار کا مدینہ وہ سکون تو مدینہ میں ہے تو ساری مستی مدینہ کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینہ میں ہے تو یہ انسان جو ہے نا یہ مارا مارا پیرہ سکون کی تلاش میں جہاں سکون ہے وہاں کا راستہ وہ پا نہیں رہا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو دنیا کی محبت کا جہالت کا بہرہ روی کا بے باقی کا چشمہ جو ہم نے پینا ہوا ہے گلاس جو ہم نے پینا ہوا ہے اس سے جو سکون کا راستہ ہم بھنے ہیں نا اس سے یہ وہ راستہ وہ گلی دکھائی نہیں رہا ہے جہاں سکون ہے سکون کا راستہ بھننے کے لیے تقوی کا اینک لگائی ہے عشق رسول کا اینک لگائی ہے خوف خدا کا اینک لگائی ہے معرفت الہی کا اینک لگائیں علم دین کا اینک لگائیں اینک ایک مثال کے طور پر کریں اس نظر سے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہیں یہ ہمارا آج کا جیسے کے موضوع ہے اور یقیناً بے سکونی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اتنی بے سکونی اتنی بے سکونی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مر رہے ہیں حرام کی موت مرنے کے لیے آمادہ ہیں گر گر گویا کہ بے سکونی کا شکار ہے انسان تھکا ہارا جب گھر کی طرف پاؤں بڑھا رہا ہوتا ہے تب بھی پاؤں بوجھل ہے میں آپ یہ کئیوں کی کلی بھی کیسے بیان کر رہا ہوں تھکا ہارا پنگ آ گیا باہر کام کاج کرتے کرتے گھر کی طرف جب جا رہا ہے شام کو راکھو پھر بھی قدم بوجھل ہے اٹھنی رہے کیونکہ گھر میں سکون نہیں ہے گھر پہ دروازے پہ بے سکونی اس کا استقبال کر رہی ہے تو کوئی چرچڑا پند تو گصہ تو دانٹ تو دپڑ تو کبھی باپ کا چہرہ مطلب کہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب بنا ہوتا ہے یعنی ایسی کیفیات ہماری بن گئی ہیں ہم چرچڑے ہو گئے ہیں ہم مطلب گصیلے ہو گئے ہیں ہم لوگ ایک مطلب کہ وہ فرحت راحت اور لوگوں کو ہم سے مل کر جو ایک تسکیم نصیب ہوئی یہ ہمارے اندر بھی نہیں ہے تو ہم خود سکون دینے والے نہ رہے تو ہمیں سکون ملے لگا ہے کہتے ہیں کہ اگر اپنی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو کسی کے پاؤں کے پاؤں کے چوبا ہوا کاتا نکالو تو تمہاری بھی کب تکلیف دور ہو جائے گی کسی کے تکلیف دور کرو تو تمہاری تکلیف دور ہوتی ہے کسی کو سکون دو دو تو تمہیں بھی سکون ملتا ہے لیکن ایسی کیفیت نہیں ہے یعنی کتنے ایسے والد ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے ابو کر کے چپک جاتے ہیں کتنے ہیں سیم کا بیڑی آتا ہے تو بہر بارا مطلب کہ کوئی عجیب و غریب شخص آ گئے ہیں در لگتا ہے ماں کہتے ہیں کتنے ایسے بچے ہیں کیونکہ بچے چپکے پر شروع شروع آپ کے بعد تو آپ کو بسا گئے دھر بگو دھکا آ رہا ہوں پانی پوچھتے نہیں ہو بچے چپک کے بیٹھ اب نہیں آئیں گے آپ کے بعد اب زندگی طرح سے رہو گے یہ بچہ نہیں آئے گا آپ کے بعد ایک دفعہ آئے گا تو پھر در لگے گا نہ جانے کب جھار دے یہ چھتا اسباب ہے اللہ تعالی ہمیں سکون اختل بتا فرمائے خوشیہ نصیب فرمائے امن و راحت نصیب فرمائے موضوع ابھی اشتاد بھی آئی ہے دیکھیں ہمارے ٹیلی فن کول سمیں کہاں کہاں تک لے کے جاتی ہیں آئیے پہلی کول لیتے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ عمران فرید آئی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں سکون کہاں ملے گا کیسے ملے گا سکون کی تلاش کے لیے ہم کہاں جائیں جزاک اللہ اس کا جواب سکون کی تلاش کو مدینہ سکون چاہیے مدینہ میں ساری مستی مدینہ کی گلیوں میں ہے سکون چاہیے تو مدینہ چلو زندگی چاہیے تو مدینہ چلو ساری مستی مدینہ کی گلیوں میں ہے کہ سارے کا سارا مدینہ مدینہ میں ہے جو کچھ ہے جب آقا کے قدموں میں حاضری ہوتی ہے گلام کی تو سکینہ اگر وہاں بھی نہیں تو پھر سکینہ کہاں نازل ہوگا بارگاہ رسالت میں آتا کہ قدموں میں بگر سکون نہیں ملے گا تو سکون ملے گا کہاں کعبے کو دیکھو تو سکون ملتا ہے حجرِ اسوط کو دیکھو تو سکون ملتا ہے کعبے کا تواف کرو تو سکون ملتا ہے مقامِ ابراہیم پر آؤ تو سکون ملتا ہے سکون یہاں ملتا ہے اب بولا کہ وہاں پہنچ نہیں سکتا مدینہ بہت دور ہے کعبہ بہت دور ہے آپ کو روپے خرج کیسے پہنچو خیر جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم رئی بات ہمارے اعتراف کی تو سکون اگر آپ کو چاہیے جیسے سائل نے سوال کیا میں اس کے مطابق اس کروں سکون چاہیے تو چند مدنی پھول ارز کرتا ہوں آپ کو سکون چاہیے تو مسجد میں آئیے صحیح وضو کر کے درست وضو کرنا سیکھ لیے مادت کے ساتھ درست وضو کرنا ہمیں آتا نہیں ہے درست وضو کرنا سیکھئے آپ بولو گئے کیا بولتا ہے یا وضو کرنا آتا نہیں ہے در وضو ہم نے وضو خانوں پر برسوں وضو کی ہیں تو جب بھی وضو خانے پر وضو کریں گے تو آنکھ بند کر کے تو وضو ہوتا نہیں ہے وضو تو آنکھ کھول کر ہوتا ہے تو دو طرف وضو کرنے والے بیٹھے ہوئیتے ہیں تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ یا ربی تو دعا پڑھئے بسم اللہ شریف پڑھئے ابھی تو آستین اوپر چڑھائیے ابھی تو پہنچے دعایں اللہ پہن بہتر پارک ہو گیا کہتا نہیں کیا چھوٹے بچے والے بزر کیا یا کیا کیا ہے تو اپنی وضو کرنا نہیں آتا مان لیجی آپ ایک مرتبہ اور وضو کرنا درست ہی کیے غسل کرنا درست ہی کیے جو فرض غسل ادا نہیں کر باتے خوش مہمی مت رہیے صحیح اب وہ غسل قطر نہیں آکے سکتے سکھا نہیں ہے تو نہیں آتا ہوگا سوڑا سوچ لیں کیونکہ ہم میں سکھا نہیں ہیں سنا ہیں تو غسل کرنا غسل کرنا سیکھ لیجئے یہ ساری باتیں اسلامی بہنی کو ظاہر اس میں شرک ہوتی ہیں یہ بھی کم بے سکونی کا شکار نہیں ہوتی نماز پہ درست پڑھنا سیکھ لیجئے اور قرآن درست پڑھنا سیکھ لیجئے اور بھی بہت کچھ میں بیان کر سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ بہتنی ساری باتیں ایک نشر سے بیان نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو میں نے چار چیزیں سے بیان کی غسل درست کرنا سیکھ لیجئے موضوع درست کرنا سیکھ لیجئے نماز درست پڑھنا سیکھ لیجئے اور اس پر قرآن درست پڑھنا سیکھ لیجئے قرآن یہ چار چیز درست سیکھ لیجئے آپ کو سکون نہ ملے تو پھر کہیئے گا جب آپ بیچین ہیں نماز کی طرف جائیے اللہ اکبر کے کر ہاتھ باندھیے سکون آپ پر برسے گا آپ بیچین ہیں آپ کنزل ایمان شریف آپ کے گھر میں ہونا چاہیے کنزل ایمان شریف آپ کے گھر میں ہونا چاہیے میں اللہ کے کلام کی طرف آپ کو دعویٰ دے رہا ہوں قرآن کی دعویٰ دے رہا ہوں اور یہ کنزل ایمان پرجمہ کنزل ایمان خزان ارفان اور اسے آپ کئی سے بھی کھول لیں اب وہ قرآن دروس پڑھنا نا آپ کئی سے بھی کھول لیں آپ بہت پریشان ہیں آپ آج ہی اس کا تجربہ تجربہ کر لیں وہ مجھے کول لکڑ کرا دیئے گا بس جو بھی بے سکون ہے نا اگر آپ دروس قرآن پڑھ لیں آپ ابھی مدنی مقالمہ ختم ہوتے ہی آپ اس کا تجربہ کر لیجئے آپ نماز پڑھ لیجئے دروس اور قرآن کل پہ بیڑ جائیے اور قرآن پڑھ لیجئے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے اس کی تفسیر پڑھ لیجئے آپ تھوڑی دیر پڑھتے رہیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے آپ کے قلب کو سکون نصیب نہ ہو تو کہیے گا میں آپ کو ایک عملی ایک ٹیکٹیکلی اور تجرباتی اور مشہداتی مدنی نسخہ عرض کر رہا ہوں اور انشاءاللہ عزوجل اس مدنی نسخے کو کوئی چینی نہیں کر سکتا آپ کو سکون ملے گا آپ آئیے تو صلی کیا فرماتا آپ چلیں ایسا ہی اللہ کا دارک و تعالی آپ کے درجے بلند فرمائے بہت پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا یقین اللہ رب العالمین عزوجل کی یاد اور اللہ کا دارک و تعالی کی یاد کی سب سے بہترین صورت نماز جس کے متعلقات میں ہمیں رغمت دلائی واقعی یہ وہ عظیم صورت ہے جسے اختیار کر کے انسان اپنے قلب کو شاد اپنے دماغ کو پرسکون پر اپنے جسم کو سلامت رکھنے کی ترقیب بنا سکتا ہے حالا بھی آدمی مدنی پھولاتے شاید فرمائیں گے تو زمین میں ہی انشاءاللہ میں کچھ معروضات پیش کرنے کی صحیح کروں بہترین مدنی پھولاتے ہیں و اللہ تعالی آلہ و رسول عالم عز و جلہ و صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 وسلم اور سگرٹ وغیرہ پیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سگرٹ پینے سے اور مسیح کی سننے سے ذنی سکون ملتا ہے کیا اس طرح سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ مسیح کی سننہ ذنی سکون کے لیے جائز ہے مدنی جائے کہ اس کا جواب تفصیلن آیاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی دل میں یہ نفاق اگاتی ہے جیسے کہ پانی گھاس اگاتا ہے جیسا نفاق اگاتا ہے آپ خود سوچئے یہ کیسا سکون ہے کہ جب تک سگرٹ پی جب تک یہ ساری کی جاتا سنی اس وقت تک ہم کھو گئے مدھوش ہو گئے مدھوشی کو سکون تھوڑی ہے کہیں سے سوچ کا ہڑ جانا یہ کو سکون تھوڑی ہے یہ تھوڑی لمحے کا بات تھیر آپ کے سوچ کرنے بکر وہیں آ جائے گی سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے آپ اس روایت پر غور کیجئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت فرما رہے تو صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ہمرا تھے اور گار میں جب وہ ترکی بنی تو کفار مکہ گار کے بھو تک پہنچ گئے صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت ان کے اوپر ایک میس گھبرار کی کیفت عارفی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پاہ لیں گے تو عذیت دیں گے اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد پڑھوں قرآن بھی یہ مضمون موجود ہے کہ آپ نبرائیں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ کیا فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ فرماتے ہی صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب السکینہ نازل ہو گئے ہیں اب پر سکون ہو گئے اب جب سکون یہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی محبت میں نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں یہ موٹا حصول یاد کر لیے یعنی شراب پی کر دی تو آدمی کہتا ہے شراب پی ہے شراب تو عقل کو زائل کر دیتی ہے سوچنے سمجھنے کے صلاحے چلی جاتی ہے شراب کے نشے میں آ کر تو جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میری ماں گھری ہے یا میری بہن گھری ہے جس کو ماں اور بہن کی سوچ نہ رہی اس کو تینشن سکون کیا پتہ بلکہ انٹی شراب کی نحصت کی بے سکون ہی اور پا لیتا ہے سگریٹ میں کہتا ہے نکوٹین ہوتی ہے جو کہ دماغ پر اثر کرتی ہے اور کچھ لیر کے لیے دماغ کو یہ سکون کی طرف لے کر جاتی ہے اور یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے مصنوعی چیز ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں سکون میں ایک چلی سم ہونا ہے سکون اور سم میں لا فرق ہے نا ایک چیز سم یعنی وہ نکوٹین جو ہے دماغ پر جو اثر کرتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا ہو اسے دماغ سم ہو جاتا ہے اور وہ اپریشن کا پہلے جو میں سن گا میں باہر میں چیز ہوتا رہتا ہے انیسٹیہ جو سم ہونا کچھ ہو رہے ہیں سکون ہونا کچھ ہو رہے ہیں سکون دا اللہ کے ذکر میں سکون دا اللہ کی یاد میں سکون سچی بات عرض کرتا ہے تو سکون جو نہ وہ صبر میں حق صبر میں ایک شخص کے متعلق میں نے پڑھا کہ ان کے خاندان کے یارہ افراد ان کے بچوں کی امی اور بچے یارہ افراد ایک حادثے میں ایک ساتھ ختم ہو گئے یارہ بچے یارہ گھر کے افراد ایک ساتھ ختم ہو گئے ان کے بارے میں نے پڑھا کہ لوگ ان سے جب تازیت کیلے جاتے تو ان کا فاس کوئی جملہ نہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو اور ہر ایک سے یہ اسی طرح صبر اور برد باری کے ساتھ ان کو تازیت کرنے والوں وہ فیس کرتے جبکہ جس کمرے میں جاتے ہیں اس کمرے کے اندر ان کو کوئی بچوں کی یادی آتی کسی کیونکہ سو چھوٹوں چھوٹے بچے بھی تھے بڑے بھی تھے بیٹی کی شادی ہونے والی تھی تو ان کے جوڑے گھر میں رکھے ہوئے تھے تو کبھی جوڑا دیکھ کر یاد آئے گی کبھی کھلونے دیکھ کر یاد آئے گی کبھی کیا دیکھ کر یاد آئے گا کبھی اپنے کمرے میں جائیں گے تو مستر کی بے ترتیبی اور گھر کی کمرے کی بے ترتیبی دیکھ کر بچوں کیا میں یاد آئے گی کتنی مطلب کہ گھر بھرکو ویران ہو گئے کھالی ہو گئے تھا اکیلے رہ گئے تھے لیکن ان کا ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نیمہ تو ملی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مرضیت چلی گئے میں نے کھائے کیا یہ اتنی ایک سکون والی بات ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ جب انسان بے مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ جب یہ پڑھتا ہے نا بندہ تو اس کو واقعیتاً سکون اور یہ مصیبت کے رفت پڑھنے والی یہ آیتیں کریں میں بیزے مصیبت کے رفت پڑھنے والی ہے یہ سریعہ موت تو ہی پڑھنے والی نہیں ہے نسال کے طبعہ لائے کے لئے گئے بہت پڑھ سکتے ہیں دن میں کتنی کتنی مردبہ پڑھ سکتے ہو آپ کو بتائیں ٹھیک ہے نا تو آپ پڑھیں جب بھی لائٹ چلی گئی تو ثواب ملے گا کیونکہ یہ بھی غصیبت ہے نا ایک پریشانی ایک تینشن ہے ایک تکلیف ہے انسان کو جو مل رہی ہے تو یہ آپ پڑھیں بچہ دیر سے بھی ہے بچہ دور ہو گئی آیا نہیں ہے پڑھ لیں کوئی چیز کھو گئی ہے مل نہیں رہی ہے پڑھ لیں چابک ہو گئی ہے پڑھ لیں تو کوئی بھی اسی پریشانی آپ کو ملے جیب میں ہاتھ ڈالیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے پڑھ لیں حادثہ ہو گئی آپ پڑھ لیں کوئی چیز یہ مصیبت کے پڑھنے کی ہے قدرتی طور پر آپ اس کا مطلب ہے آپ پڑھنا درست ہے پڑھنا درست ہے آپ قدرتی طور پر آپ دیکھیں جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیکرلی سکون نصیب ہوگا اور وہ سکون بہت ہی پھر سکون ہوگا کیونکہ پھر سبر نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مصیبت دوروں نہیں نہیں چپ رینسن تھا موتی مل سن سبر کرے دا ہیرے پاغلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے کچھ بھی نہیں ملنے گا تو سبر کریں سبر کریں اور سبر کریں گانے سننا یہ ہرگیس ہرگیس سکون کی علامت نہیں ہے بلکہ یقین مانی ہے میں موسیقی کے بارے میں اپنے تمام حاضرین و ناظرین سب کو آگا کر دوں موسیقی آپ کی روحانیت کو آپ کے خلدی سکون کو آپ کے گھر کے سکون کو تباہ و بربات کر دے گی سگریٹ آپ کی صحت کو تحس نحس کر کے رکھ دے گا گردے پھپڑے سینہ گلا مو زبان گماغ کیا چیز ہے جسم کی جو آپ کے سگریٹر ایفیکٹ نہیں ہو رہی ہے پھر آپ کے سکون سکون نہیں ہے آپ کی سوچنے کی صلیت کیا موجود ہے سکون ملی جائے گا سوچنے کی صلیت اپنی جام موجود ہے سکون مزار دل رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں سکون والی نہیں یہ سکون نہیں لے رہی ہیں اس لئے نئی مدنی ایٹیجہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو آئی کس کی طرف سے یہ تو تیہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے یہ تو تیہ ہے انسان اپنی پر اوپر آنے والی مصیبت کو جب اپنا قصور مان لے گا تو یہ بھی ایک سکون کی ایک علامت ایک وہ ذریعہ ہے کیا رب کیا یہ سادہ کیا یہ سادہ صبح کو ایسا واقعہ ہو یاد اپنے رات کے گناہ کو یاد کرے گا آپ ایسی چیزوں کو یاد کریں آپ یاد رکھئے جب گناہ لندہ کرتا ہے تو یہ ہمارے شعور میں یہ بات بستی نہیں ہے اس کے ایکشن کا ری ایکشن ہے ہم نے ایک ایکشن کیا جو کہ نافرمانی پر تھا اس کا ری ایکشن ہونا ہے نہیں ہونا یہ تو ایک لوجیکل بات ایکشن کا ری ایکشن ہے عمل کا ردی عمل ہے لیکن آپ بول کسی دیوار میں ماریں گے تو وہ واپس آئی گی نہیں آئی گی زمین بہ ماریں گے تو اپر جائے گی نہیں جائے گی ایکشن کا ری ایکشن عمل کا ردی عمل ہے اب عمل کا ردی عمل جب ہونا ہے ہم نے ایک غلط کام کیا گناہ کیا نافرمانی کیا ایک ایکشن ہے ایک عمل ہے اس کا ری ایکشن تو آئے گا なا اس کے ری ایکشن کر دو انبار گھوڑ کریں کس کا ری ایکشن کیا آیا آپ اگلے 효 shy ہمیں نوٹ کریں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں عبادت کی لذت ختم ہوتے ہیں آپ کا ایک ذوک آپ کا ایک شوق عبادت کا مزہ عبادت کا ذوک عبادت کا شوق اس کو آپ کو خود بھٹا ہوا نظر آئے گا تو اور اسی عبادت میں طبیعت بودھل ہونے شروع ہو جائے گی گناہ ہونا گناہ ہو گیا نا دل پر ایک سیاہ نبتہ لگا نا وہ شفاق قلب ختم ہوا وہ شفاق آتین و ستھرا رجلہ بازین ختم ہوا دلوش شریف میں آپ کی کمی نظر آئے گی رکر آسکر میں وہ کمی نظر آئے گی عبادت میں وہ کمی نظر آئے گی قرآن کی طرف ہاتھ بڑے گا اور رک جائے گا بہت سارے پرابلم آبا اگر سوچنے کی صلاحیت ہے اتنی سنسیٹیویٹی اتنی مستاسیت آپ کی طبیعت میں ہے تو آپ کو آنڈی سپورٹ رییکشن نظر آئے گا اور اگر جیسے یہ رییکشن نظر آتا ہے یہ نصیب والا جس کو رییکشن سمجھنا جاتی ہے فوراں توبہ کر لے کہ توبہ اس کے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بٹا دے گا فوراں توبہ کر لے یہ احساس ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے فرناہ حدید پڑھنا ہی نہیں ہوتی فرناہ حدید پڑھنا ہی نہیں ہوتی فرناہ حدید پڑھنا پھر آہستہ آہستہ اگر یہ نہیں استرپ جائے گا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پر عبادت انہیں اس کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں ایک کار نماز کی قضا ہو جاتی ہوگی شروع میں جماعت چلی جاتی ہوگی تکمیر اولا چلی جاتی ہوگی پیلی صف چلی جاتی ہوگی اس کے رسک میں بے برکتی اٹھتی ہوگی اے لوگ یہ تنگ ہوتے نا کتنے لوگ اسے تنگ دست ہیں یہ تنگ دست شخص دنیا کے معاملات کو کوسے گا دنیا کو کوسے گا تنگ دست شخص دنیا کوسے گا امن نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے دنگا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کاروبار نہیں ہے جبکہ دیکھتا ہے کہ اپنی اسی شہر کے اندر کئی لوگ کھا پی رہے ہیں اور پھل پھل رہے ہیں مگر یہ لاکھوں کروڑوں لوگ سب کے سب مطلب کے تنگی کا شکار نہیں ہیں یہ سب کو کوسے گا خود کو نہیں کوسے گا کہ یہ تنگی کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آرہے میرے گناہوں کی وجہ سے تنگی نہیں ہیں کہ میں نماز آگے لگے میں پانچے ٹائم نماز پڑھتا ہوں صد بلتا تو میں نے وہی پہلے والے سوال کا جواب میں ارس کروں کہ کیا نماز غصر وزور اور قرآن کی تراؤت وغیرہ دروس سیکھیے پھر آئیے اس کے بعد عجوب بھی اگر آپ کو تنجیح اور پریشان تقریب نحسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عزابہ راضی رہی ہے یہی مغلی بھولیں اور اس میں سکون ہے اس میں سکون ملے تو گانے موسیقی فلمیں ان میں سکون نہیں ہے ان سے تباہ کر لیے اللہ کی نافرمانی اور سکون ہے مطلب آپ کو بتائیے چلے میں ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ سکون اتمنان یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے یہ مسلمان میں مسلمان جو سوال کر رہا ہوں میں قرآن اللہ اور اس کے رسول کے ربان لانے والے سوال کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ اتمنان اور قلبی سکون محبت اور پیار یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے اللہ کی نعمت پانے کا طریقہ اس کی فرما برداری ہے نہ فرمانی اب میں بول دو دو پلس ٹو کتنی ہوتے ہیں تو بچہ بھی بول دے گا دو جماع دو چار میں نے ایسا ہی سوال کیا آپ سے تو بچہ ہی بتا دے گا کہ یہ بات ہے صحیح اللہ پر یہ فرما برداری آتا فرما آمین ماشاء اس سے پہلے کے ایک اور بول ہے آپ کیا فرما دے اللہ تعالیٰ کی ذکر میں سکون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمتوں کا عدول فرماتا ہے پیارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے پیارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاہ سنواتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے تو کہا گیا نہیں پھر میں نے سوال کیا کہ کیا یہ کوئی نبی علیہ السلام ہے تو کہا گیا نہیں پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قصد سے ذکر کیا کرتا تھا اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا تھا اور تسی بات کہ اس نے کبھی اپنے والدین کو گالی نہ دیتا ہے تو یہ تین ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمایا تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی فرمادرداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور قیامت والی دن جو کامیاب ہو جائے گا اس پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا ماشاءاللہ مسلم شریف کے حدیث میرے پاس بھی رقم ہے کہ ذہن میں وہی یہ بات آتی ہے کہ انسان کے قلبوں کو سکون اللہ عزوجل کی یاد سے ملتا ہے اس کی کیا دلیل ہے حدیث پاک سے اس کی بڑی کاری صوت اشارت ہوئی کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور سیدنا ابو سعید خبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا سے ہوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کریم کا خلاصہ ہے کہ جو لوگ اللہ عزوجل کے ذکر کی محفل سے جاتے ہیں یعنی ذکر اللہ عزوجل کیلئے جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں فرما ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں رحمتِ الٰہی عزوجل انہیں ڈھاپ لیتی ہیں پھر ان پر سکیمہ سکون اور راحت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں اُن لوگوں کا ذکر فرماتا ہے مسلم شریف کے سعیدی سے تاکہ خلاص میں میں نے پڑھا ہے سب کہ جب اللہ رب العالمین عزوجل اپنے محبوبوں یعنی فرشتہ میں جب اس کا ذکر کرتا ہے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اس کی یاد میں کیوں نہ سکون ہوگا تو واقعی توجہ طلب بات ہے کہ ہم جو سکون دھونتے پھرتے ہیں تلاشتے پھرتے ہیں اور پھر آپ نے جو بات اشارت فرمائی کہ موسیقی کے حوالے سے تو میرے ذہن میں وہ حدیث پاک بھی آ رہی تھی جس کا خلاصہ اور مقوم میرے ذہن میں کہ موسیقی میں سکون تلاشا جاتا ہے یہ عجیب و غریب سی بات ہے کیونکہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ موسیقی کا مجد جو شیطان منعون تھا تو یہ بنائی ہی سکون کو غالب کرنے کے لئے تھی کہ جب سیدنا دعود اعلیٰ نبینا و علیہ السلام زمور شریف کی طلاوت کیا کرتے تھے یعنی ذکر اللہ عزوجل کیا کرتے تھے اور آپ کے انداز ذکر سے لوگ اس قدر رب العالمین عزوجل کی یاد میں محب ہو جاتے تھے کہ وہ پر سکون ہو جاتے تھے سکون اور سکینہ ان کے ناظر ہوتا تھا یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ارپ پرندے وہ سکون کی کیفیت مائے جاتی تھے چلتی ہوایں وہ سکون کی کیفیت مائے جاتی اور شیطان میں اس اتمنان اور اس سکینہ کی کیفیت اور رب العالمین عزوجل یاد کہ اس انداز کے خلاف گویا موسیقی ایجاد کی تھی تو جو یہ کہتے ہیں وہ باسوری کے ذریعے سے جو اس نے ترکیب بنائی تھی تو جو یہ کہتے ہیں کہ سکون باسوری میں ہے موسیقی میں ہے پاپ موسیق میں ہے غزموں میں ہے اور اس طرح کی دیگر ترکیبوں میں تو حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے دشمن میں یہ چیزیں تو ایجاد کی تھی اس لیے کہ سکون غارت ہو برباد ہو اور ہم مسلمان کہلائیں نبی پاپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہلائیں اور سکون ان چیزوں میں تلاشیں جو اللہ رسول عزوجل اللہ علیہ وسلم کی خلاف جن کیے ہوئے یعنی ملعون شیطان کی ایجاد کردہ چیزوں میں ہم سکون تلاشیں یہ تو انتہائی حیرت کی بات ہے تو میرے بیچھے میچھے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین راکی جسنا نگران شورہ دانت برکاتو العالیہ میں اور اپنے شورہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یقین اللہ رب العالمین عزوجل کی عظیم نعمت ہے سکون اور یقین مانئے انسان کی طرح سب کچھ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں نے سکولر کا مقالہ پڑھا ہے اس میں لکھیں گے کہ کائنات بھر کی وسطوں میں دولت کی ریل پیل انواع اقسام کی کھانے حسین ترین وادیاں پرفضہ مقامات ترہا ترہا کی نعمتیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل کی زمین کی بادشاہی سے بھی تمہارا جینا بہلے یعنی تمہارے پاس بہت بڑی سٹیٹ کیوں نہ ہو تم بہت بڑی مملکت کی بادشاہی کیوں نہ ہو اس پر بھی تمہارا جینا بہلے تو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ دلوں کا سکون و اتمنان کی دولت تو صرف اللہ عزوجل کی یاد لیں کہ انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں جتنی نعمتیں ہیں وہ ہیں مگر رب العالمین عزوجل کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عزوجل کا ذکر رب العالمین کی یاد اور جو نعمتیں اسے حاصل ہوئی ہیں اس پر شکر ادا نہیں کرے گا اور پھر کسی وجہ سے مشکلت آتی ہے آزمائشات یہ پریشانیات یہ غم آتا ہے انتہان آتا ہے تو جس طرح حضی صاحب بے شاعت فرمایا صبر نہیں کرے گا تو اس نعمت سکون کو ہرگز تا نہیں سکے گا لہذا یہ نعمت سکون اللہ رب العالمین کی یاد ہی میں ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی یاد یہ خود ایک مدعہ تحفیق ہے انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں تو پھر کہ اللہ بے ذکر اللہ ہی تطمئنین قلوب کی جو آیت کریمہ اور اس کے پہر تصیب میں علاوہ نے جو باتیں لکھی ہے اللہ اللہ یقین مانیے فرحے تو انسان کی طبیعت خوش ہو جائے کہ واقعی رب العالمین عزوجل کا کس قدر انعام ہے ان لوگوں پر کہ سکون کو کلاشنے کے لئے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں جس طرح حضی صاحب اشتاب فرمایا کہ مسجد شریف تو مسجد شریف میں عام دورف ان کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین انہیں ہی سکون اتاثر ماتا ہے اللہ ان کے سب کے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور مسجد بھرے تحریکوں کو شادو آباد کرتے ہیں ان کے سب سے ملتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سکون کے لئے ہم نے ہوتل کو ہوتل میں جا کے سکون دھونتے ہیں جہاں ہم کو مینیو ملتا ہے سکون نہیں ملتا وہ مینیو میں چار کارڈ کا مینیو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا سکون سکون لکھا تو سکون خریدا نہیں جا سکتا پیسے سے نرم نرم بستر خریدا جا سکتا ہے لیکن آرام دے نیم نہیں خرید ہی جا سکتا یہ یاد رکھئے گا یہ تو اب سکون کے لئے آج میں تفریقہ دونتا ہے وہاں پر بھی اس کو سکون نہیں ملتا کہا ہے سکون ہم نے مسجد چھوڑی قرآن کی تلاوت چھوڑی درود پاک کی کفرت چھوڑی اور گناہوں کی طرف جب ہم بڑے ہیں تو یہ اسباب ہیں جنہوں نے ہمارے سکون کو ختم کر دیا آج ہمارے سامنے ہیں جنگ و جدل ہیں یہ جو للائی جھگرے جو انگو دنی ہمارے آپس کے نگو جو للائی جھگرے ہیں یہ کتنی بڑی بے سکونی کتنی بڑی بے سکونی اور قرآن پاک کی جو اشیادات ہیں اس کی روح سے عذابِ الٰہی کا ایک انداز آپس کے للائی جھگرے بھی ہے ایک انداز آپس میں للائی پارہ ساتھ اور حاشیہ آئے نور العفان مفی احمد جارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے یہ اپنی تفسیر نور العفان میں پھر اس کی سراحت کی ہے کہ آپس کے للائی جھگرے بھی عذابِ الٰہی کی ایک صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے بندوں کے دلوں سے سکون کو لے لیتا ہے راحتوں کو لے لیتا ہے آپس میں اتفاقیاں ہو جاتی ہیں یہ سب کے سب بے سکونی ہیں بے سکونی کیوں آگئے اتفاق ختم ہو گیا بے سکونی کیوں آگئے تنگی آگئے بے سکونی کیوں آئے فنہ چیز چلے گئے بے سکونی کیوں آئے اس پر غور کریں گے تو وہ کئی ایسے اسبابیں جو کہ ہمیں ہماری نافرمانی کے ساتھ منسلک نظر آئیں گے اور جو نیکو کار ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں پریزگار ہوتے ہیں متقلی ہوتے ہیں پکے عاشق رسول ہوتے ہیں ان کے پر پریشانیاں مسئبتیں آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نیکو کار پر پریشانیاں اور مسئبتیں نہیں آتی ونہ کربلا کے مہدہ میں پھر کیا ہوا تھا اللہ 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 تو مطلب سردار ہیں نیکوں کے ان کے در سے تو تقوی اور ولاد تقصیب ہوتی ہیں کربلا کے میدان میں آل رسول کے ساتھ کیا ہوا غزبہ بدر میں اصحاب کے ساتھ کیا ہوا غزبہ اخرد میں اصحاب کے ساتھ کیا ہوا تائد کے میدان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ کے حقیقی شہزادیوں کے ساتھ کیا برتا ہوا آپ کے حقیقی شہزادے دنیا سے رخصت ہو گئے اور غم سے آنکھوں سے عشق بہنے لگے یہ سب کیا ہے اگر ہم شہر چھوڑنا پڑا یہ سب کیا ہے لیکن جب نیکوں کاروں پر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ بے سکن نہیں ہوتا بے سکن نیک نہیں ہوتا اس کو اپنی ان آنے والی آزمائشہ اور انتہان میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے اللہ کی معرفت نظر آتی ہے وہ ان چیزوں میں بھی لطف اٹھاتا ہے کہ جے سوڑا مردکوی چرازی تو سکنوں میں چل لے پاوا ہماری دور اب آویلہ نہیں کرتا وہ چھوڑ پکار نہیں کرتا اور پھر سکون بھننے کے لیے یہ سینیما گھروں کا رکھ نہیں کرتا سکون بھننے کے لیے اپنے گھر کو میری سینیما نہیں بنا لیتا سکون بھننے کے لیے بیہیاء عورتوں کو دیکھتا نہیں ہے سکون دننے کے لیے یہ ناچنا گانا نہیں کرتا سکون دننے کے لیے چیزیں نیچ ہو جاتے سکون دننے کے لیے سوڑ پر سوڑ اللہ اور اس کے رسول کی آدمیں آدم انظر میں رواہ سکون ہے سکون اور کچھ نہیں ہے سکون کی تلاش میں گھننے والے اسلامی بھائیوں سکون راہِ خدا عزیز اللہ میں سبحان اللہ سکون اس راہ میں آپ سکون بھون رہے ہو تو جہاں بھون رہے ہونا آپ اپنا ٹریک تبدل کر دیں سکون یہ اللہ کی راہ میں آپ دعوت اسلامی کے محول میں آئیے انشاءاللہ وہ سکون نہ ملے تو کہیے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عزیز اللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے الغرس چھوٹی یا بری کوئی سی بھی پریشانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سوسائیتی کے حوالے سے اپنے معاشرے کے اعتبال سے جو جو دینی ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں تو دیکھئے زندگی کیسی پرسکون ہوتی ہے کیسی پرباہار ہوتی ہے بلکہ پرسکون پرباہار ہی نہیں ایسی قابل رشق بنے گی کہ انشاء اللہ عز و جل آپ سے نسکہ لے آئیں گے سہتار کہ اتنے حشاش بشاش اتنے خوش و قرم اتنے پرسکون نگی آتی کیسے ہیں ان جانے کے لیے اس کو اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے اس کے حبی پر برود پاک پڑنا ہے اور شیطان سے پناہ لینی ہے اب یقین مانیے سکون آپ کے پاس ہی ہوگا بلکل آپ کے پاس ہوگا تیرے رب نے پاہ لکھ دیا تیرے جدے تیرے رب نے پاہ لکھ دیا تیرے جدے تیرے کیسے دونوں تاپلے وہ سے عازم سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301-0612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بے اور مدنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں